سلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر عبدالمنان ہومیو فزیشن آج ہم بات کریں گے ایکنی روزیا کی جو کیسے طرح ہوتے ہیں اور اس میں کیا وجہ ہوتی ہے ہونے کی اور ہومیوں میں اس کے لئے کون کون سی میٹس آتی ہیں ایکنی روزیا جو ہے جو ایک قسم کا ریڈ کلر کے پیمپلز ہوتے ہیں جو آپ کے فیس پہ آپ کے نوز کے اوپر آپ کے کال پہ یا پھر آپ کے ٹھوڑی پہ نکل آتے ہیں تو جو ریڈ کلر کے پیمپلز ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہر میں سویلنگ ہو جاتی ہے اور اگر جو بہت ہی زیادہ پرانے ہو جائیں تو پھر جو آستہ آستہ آپ کے اگر نوز پہ ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے نوز جہاں اس میں یہ ہے کہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے نوز بڑی دیکھنے لگیتی ہے اور اسی طرح اگر آپ کے ہونکوں پہ ہوتے ہیں تو اس میں یہ کہ آپ کے ہونکوں پہ ہوتے ہیں وہ صاف دکھائی دینے لگیتی ہیں اور ہمیں سپارٹ سے ریڈ کلر کے نظر آنے لگیتی ہیں اور روزیہ تو مطلب جانی ریڈ کلر کا ہی ہے یعنی ریڈ کلر سے آپ کو کلاب کی اگر ہم جا رہی ہوگی تو یہ ریڈ کلر کے کلاب کے کلر کے جو سور کلر کے دانے آپ کے چورے پر نکل آتے ہیں اس کو ایکنی روزیہ بھولتے ہیں تو ایکنی روزیہ جو ہے اس کی ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نمبر سمیسے میں وجوہات ہوتی ہے وہ ہے مینو فاز اگر عورتیں بچاس آٹھ کی ایج تک پہنچ چکی ہیں اور تب جا کے ان کو مسئلہ پیدا ہونا شروع ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو زیادہ الکولک ہوتے ہیں زیادہ الکول پیتے ہیں وہ زیادہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں زیادہ ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی چانس ہو سکتے ہیں کہ ان کو آپ کے جا کے ایکنی روزیہ ہو سکے اور اس کے علاوہ کچھ ٹی رائیڈ کریم ہیں جن کو استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ایکنی روزیہ ہونے کے چینسل گڑ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہ زیادہ تر اگر آپ کے چہرے پر ہوں گے تو آپ کے چہرے پر آپ کو لال لال سے دانیں نظر آئیں گے اور بعض دفعہ کوجن ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بلیڈ بسل جو ہے اس میں نظر آنے لگ جاتی ہے تو کبھی کبھی پک بھی جاتے ہیں اور ان میں پاسپارمیشن ہو جاتی ہے تو اگر بہت زیادہ لبے عرصے تک جو رہیں تب جا کے پاسپارمیشن بھی ہو جاتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ایکنی روزیہ تو اس کے لئے جو میڈسن آتی ہیں وہ بتاتا ہوں سب سے پہلے جو افیکٹی میڈسن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آفورینم آفورینم کو آپ نے ٹھلٹی کی طاقت میں لینا ہے اور اس کو دو ڈراب دو گونڈ پانی میں صبح دو پہل شام استعمال کرنا ہے تو بہت ہی افیکٹیو فسلت ملے گا اس کے علاوہ دوسری میڈسن ہے ہولیکولینم ہولیکولینم کو بھی آپ نے دو ڈراب لینے ہیں اور اس کو آپ نے ٹھلٹی کی طاقت میں لینا ہے اور صبح دو پہل شام دو گونڈ پانی میں ڈاکا استعمال کرنا ہے تیسری جو میڈسن ہے وہ ہے پائیرو جینم پائیرو جینم کو آپ نے صرف دن میں ایک دفعہ مورننگ میں بھی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو نہیں لینا ساتھ دن میں صرف ایک دفعہ ہی لینا ہے اور تیسری جو اس میں فیکٹی میڈسن ہے وہ پائیرو جینم تھی اور چوتھی اور اس میں جو فیکٹی اور بہت ہی اچھا رسلس کا ریزلٹ آیا ہے وہ ہے رسٹاکس سٹاکس کو آپ نے ٹھرٹی کی طقت میں لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے صبح شام کے حساب سے استعمال کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اکسٹنڈرلی جوز بھور کر اپنے چہرے پر ایک کریم استعمال کرنا ہے جس کا نام ہے ٹوپی برپرس اس کو آپ نے اپنے فیس پر لگانا ہے اور لگاتار اس کو آپ نے دن میں تین دفعہ جوز کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے ٹائم ملیں گے آپ کے جو مسئلہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس کو آپ نے لگاتار دو سے تین منت استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے تو یہ تھا آج کا ویڈیو ایکنے روزیا کے مطلق سے ملتے ہیں اگر کسی نے سبسکرائب بٹن نہیں دبایا تو پھلے سبسکرائب بٹن جو ہے وہ رائٹ سائٹ پہ ہے اس کو دبا لیں اور بیل لائک کا بٹن دبا لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو میں آپ کو آنے کمبو کا ملیں اور لائک کا بٹن ہے وہاں پہ لائک کر دیں اور اپنے ورس اپ پہ اپنے دوستوں کو فیس بک کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ میرے چینل پہ آکے اب مزید جو ویڈیو بنی ہوئی ہیں وہ دیکھ کر آپ نے کسی بھی مسئلہ کے لئے اس کا حال دون سکیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو اللہ حافظ